بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوت نور میں کہتی آپ کو ایک بار پھر سے خوش شام دید میری بہنوں کا پوچھے جانے والا سب سے فریقونٹ کویسٹن جس کی وجہ سے انہیں پریگنٹ ہونے میں سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ ہی ایک کا سائز صحیح نہیں ہے ایک بن رہے ہیں لیکن وہ ویک ہے اور ہمیں پریگننسی نہیں ہو رہی ہے ایک کا سائز کم ہونے اور کمزور ہونے کی کیا کیا وجوہات ہے ساری ڈسکس ہوں گی اس کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو بالکل بھی سکمت کیجئے گا ایسی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنا فضل کیا ہے تو ایک کا سائز کم ہونے کمزور ہونے کی جو وجوہات ہے اس کے اندر جو ایک کی ویکنس ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ خاتون کے پیرٹس کا جو سائیکل ہے نا وہ ریگولر نہیں ہوتا ہے مطلب ایک کی ویکنس کی کمزور ہونے کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ ان کے جو پیرٹس کا سائیکل ہوتا ہے نا وہ ریگولر نہیں ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو مہینے میں اگر آپ پیرٹس کو ریگولر ہونا کا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے سمجھیں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ آپ کو مہینے میں ایک بار مہواری یعنی پیرٹس آ جائے چاہے وہ اٹھائیس دن کے بعد آ جائے تیس دنوں کے بعد آئے یا پینتیس دنوں کے بعد ہے یعنی اٹھائیس سے لے کر پینتیس دن تک کے جو ونڈو پیرٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو مہواری آ جائے اکثر خواتین ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دو دو یا تین تین مہینے تک پیرٹس نہیں آتے اگر ایسی کنڈیشن ہے تو آپ ریگولر پیرٹس سے سفر کر رہی ہیں نمبر دو پر وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو گلیکٹوریا ہوتا ہے اور یہ ہم کہتے ہیں وہ خواتین جن کو بریس سے نکل رہا ہوتا ہے یہ پتہ ایک خاتون خود بھی لگا سکتی ہے کہ کہیں ان کی چھاتیوں میں سے دودھ تو نہیں آرہا مطلب اس وقت جب نہ تو وہ کوئی پریگنٹ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بی بی ہے جس کو فیڈ کرانا بس خود بخود ہی چھاتیوں سے دودھ یا کوئی لیکوڈ نکل رہا ہے اس کے علاوہ فیمیل کا جو پرو لیکٹنگ لیول چیک کیا جاتا ہے اس لیول کو وہ جب چیک کرتے ہیں تو ٹیسٹ میں ہائے آرہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی انڈے کمزور بنتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ تھائیرائیڈ دس فنکشن یعنی تھائیرائیڈ ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم گردن کے میڈل میں انگلی سے دبا کر بھی چیک کر سکتے ہیں اگر گردن میں کوئی گلٹی ہو تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ بلیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جس کو آپ تھائیرائیڈ پروفائل کہتے ہیں اگر تھائیرائیڈ لیول نارمل نہ ہو تو انڈے تب بھی چھوٹے اور کمزور بنتے ہیں اور اسی وجہ سے جو آپ کے پیریڈز ہیں مہواری ہے اس کے اندر بے قائدگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے پیریڈز بہت بری طرح سے ڈسٹراب ہوتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد فیمیل کی تھائیرائیڈ لیول تھائیرائیڈ کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بھی وہ پریگننٹ نہیں ہو پاتی یعنی پیریڈز ایرائیڈر ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا جو حمل ہے وہ بھی نہیں ٹھہر پاتا سب کلینیکل سطح پر ہائیپو تھائیرائیڈزم ہوتے ہیں کبھی کبھار کچھ فیمیل یعنی سمٹم کچھ بھی نہیں ہوتے نہ ہی کوئی گلٹی اونگلی لگانے سے فنگر لگانے سے ان کو محسوس ہوتی ہے گردن میں لیکن جب لیول ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو وہ ڈی رینڈ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سب کلینیکل ہائیپو تھائیرائیڈزم یعنی سمٹم کوئی نہیں ہے لیکن لیول چیک کرنے کے اوپر نارمل نہیں آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو گردن میں گلٹی محسوس ہو نمبر چار پر جو سب سے اہم ہے وہ ہے ایک کے سائز کو جو متاثر کرتی ہے وہ ہے پی سی اوز اگر میں یہ کہوں کہ جو فیمیلز ہیں جن کے حمل نہیں ٹھائرہ تو نائنٹی پرسنٹ تک جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ پی سی اوز شکار ہوتی ہے جسے ہم پولی سیسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں جس میں ایف ایس ایچ اور ایل ایچ کا لیول چینج ہو جاتا ہے ویٹ گین ہو جاتا ہے پیرڈز ار ریگولر ہو جاتے ہیں اور آپ کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تھکی تھکی سی کنڈیشن ہوتی ہے ہر وقت اور اس میں ہیلڈی لائف سٹائل جب تک آپ نہیں گزاریں گے آپ اس بیماری کو ریورس نہیں کر سکتے گو کہ اس کی ریمیڈیز بھی موجود ہیں لیکن سب سے بڑھ کر ہیلڈی لائف سٹائل ضروری ہے اگر کوئی خاتون ایکسرسائز ریگولر لیتی ہے ہیلڈی ڈائیٹ لیتی ہے تو ایک کا سائز بہت اچھا بنتا ہے اور یہ بہت ایسے لوگ بھی ہوتے کہ کہتے ہیں کہ انڈے نہ کھائیں انڈے گرم ہوتے ہیں تو بھئی ایک ہیلڈی لائف سٹائل گزارنے کے لیے انڈے کا جو پروٹین ہوتا ہے وہ سپیشلی فیملز کے لیے بہت زیادہ ہلڈی ہوتا ہے بچیوں کو ان کو دن میں ایک دفعہ ضرور کھلا دیا کرے چاہے آپ کسی بھی فارم میں انڈا لے لیکن دیلی اسے ضرور لیا کرے ایسے کچھ بھی نہیں ہے جو کہتے ہیں آپ سے یعنی خاتون کی ہیلڈ اس سے بہتر ہوتی ہے آپ اسے کسی فارم میں بھی لے سکتے ہیں چاہے بوائل لے یا فرائل لے پھر بات آتی ہے کہ ایکیو کمزور بن رہے ہیں اگر لائف سٹائل بھی ہیلڈی ہے آپ کے ہارمونز بھی ٹھیک ہے پی ایچ پی آپ کا ریگولر ہے تو کچھ لوگوں کو پری میچور اوویریان انسفیشنسی ہوتی ہے یعنی وقت سے پہلے انڈے کمزور بن جاتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انڈوں کے کمزور بننے کی اس میں سب کی آپ کو ڈاکٹر ہی آپ کی بہتر ہیلپ کر سکتی ہے تمام طرح ٹیسٹ اور ابزیویشن سے یہ بات بہتر طور پر معلوم کی جا سکتی ہے لیکن اگر میں آپ سے بات کروں کہ اگر آپ کو پی سی اوز کا پرابلم ہے دیٹیکٹ ہو چکا ہے آپ کی ڈاکٹر سے تو اس کی بھی الحمدلہ ایک بہت ہی زبردست ٹریمیڈی ہمارے پاس موجود ہے چینل پر بھی پہلے اپلوڈڈ ہے اگر آپ آرڈر پر اسے منگوانا چاہے تو بھی سکرین کے اوپر اپوائنٹمنٹ سے لے کر آرڈر کا نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ اس کے اوپر آ کر ویٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم چھوٹے اور کمزور انڈوں کی بات کرے تو چینل کے اوپر بہت ہی امیزنگ ریمیڈی اس کی موجود ہے جو کہ چھوٹے اور کمزور انڈوں کا پہترین علاج مانا جاتا ہے ہم کچھ اور دوائیوں کے ساتھ ملا کر اسے پیشنٹ کو دیتے ہیں اور بہت ہی امیزنگ ریزلٹ اس کے ہمیں ملتے ہیں اور ٹو ٹو ٹری منت کے اندر ان کا یہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے پریگننسی ہو جاتی ہے مطلب جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو انڈوں کا سائز ان کا بہتر آ جاتا ہے ریکوائیڈ سائٹ پر لیول ان کا پہن جاتا ہے تمام تر چیزیں زیادہ تر ہربل ہی ہوتی ہیں ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں ہوب کروں گے کہ آپ کو بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہو کہ چھوٹے اور کمزور انڈے کیوں ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے کیور کیا جا سکتا ہے اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں اپوائنمنٹ بک کروانا چاہے تو واتس اپ نمبر پر آپ ہیلپ لیس سکتے ہیں تو دوبارہ کسی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ